آپ کو لگتا ہے کہ ہلکہ بندیوں کے عمل سے انتخابات کے جانب کوئی سنجیدہ پیشرفت ہو رہی ہے کاش صرف مسئلہ ہلکہ بندیوں کا ہوتا تو ہم کیا خوشی سے مرد نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا ہمیں پتا ہے اس ماسٹرز وائس کہنا الیکشن کمیشن کو شاید موضوع نہ ہوں میں نہیں کہتا لیکن ہمیں پتا ہے کہ دور حاضر کی جو مجبوریاں ہیں جو مسلطے ہیں الیکشن کمیشن ان کے تابع ہیں اور انہی مسلحتوں اور مجبوریوں کے تابع ہوتے ہوئے پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ کس نے آرڈر دیئے تھے کس نے وہ جاری کیے تھے اور اس کا ان آرڈر کا کیا ہوا جب دور حاضر کی مسلحتیں جب مجبوریاں اجازت دیں گی جب مجبوریوں کو ناپنے والے ان مجبوریوں سے نکل کے دیکھیں گے کہ قوم کا مفاد کیا ہے مستوم کے جو شہید ہیں ان کا تقاضہ کیا ہے یوب پہ جو حملہ ہوا ہے اس کا تقاضہ کیا ہے اور یہ باقی جو دہشتگردی اور یہ ہے اس کا کیا کرنا چاہیے تو پھر مجبوریاں جو ہیں وہ جب نکلیں گی اپنی مجبوریوں سے تو پھر الیکشن کمیشن میں بھی حرکت آ جائے گی اس میں جان آ جائے گی پھر تمام ہنہا ہلکہ بندیوں کا وہ رہے گا الیکشن کمیشن میں ابھی جان نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو جو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب اور KP کا جو معاملہ تھا تب تو الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو نہیں نظر آ رہا تھا اب تو ایکٹیو دکھائی دے رہا ہلکہ بندیوں کی بات کر رہا ہے پھر جنوری کے آخری ہفتے کا بھی اعلان کرتی ہے حیثیت الیکشن کمیشن یہ ہے مجبوریوں کا ہمالیہ پہاڑ یہ ہے اب یا تو ہم دیکھیں نا مجبوریوں اور الیکشن کمیشن کا بیلنس بن جائے تو ہم بھی مان لیں گے کہ مرد مدان سکندر سلطان راجہ آ رہا ہے گھوڑے پہ چڑھ کے سبز جھنڈا اٹھا کے کہیں گے الیکشن ہوگا اور عوام کی رائے چلے گی اور قائد عظم بھی کہتے تھے کہ عوام کی رائے ہونے چاہیے قرارداد مقاصد بھی کہتا تھا کہ حاکمیت اللہ کی بزریہ عوام پاکستان ہوگی تب ہم کہیں گے واہ راجہ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا آپ نے تو قوم کا وہ کر دیا ہے صرف ان کی حیثیت بلکل آپ کہہ رہے ہیں متحرک ہے لیکن یہاں تک ہے مجبوریاں مسلحتیں اٹک سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر وہاں تک وہ اتنی زیادہ ہیں کہ مجبوریوں کا ہمیں پتہ نہیں اس مجبوریاں اتنی ہیں کہ اس میں یوب بھی بچارہ جو ہے جگریافیائی طور پر وہ بھی گم ہو جاتا ہے مستون کا بھی دو دن ریوبریشن ایکو وہ جو بازگشت وہ رہے گی پھر ہم وہ جو ہے ماتمی سے نکل کے اپنا روز مرہ کہہ دیں گے پھر ہم کہیں گے فلانے کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر پاکستان اپنے معمول کے کاموں میں لگ جائے گا مجبوریاں کچھ کم ہو ہمت مردہ کچھ تھوڑی سی پھر پاکستان اپنے معمول کے کاموں میں جائے گا